بات کر لیتے ہیں بی جے پی گنیتا اکشہ کانتی بم کی جن کو ہائی کورٹ سے راحت ملی ہے بڑی راحت ملی ہے اگرم زمانت مل گئی ہے اکشہ کانتی بم کو ہتیا کے پریاس کیس میں اکشہ کانتی بم کو اگرم زمانت مل ہی گئی آخرکار زلا کوٹ نے دوہزار سات کے معاملے میں چناؤں سے پہلے آدش دیئے تھے پتہ پتر پر ہتیا کے پریاس کی دھارہ بڑھانے کے آدش دیئے گئے تھے اکشہ کانتی بم لگاتار کوٹ کا رکھ کر رہے تھے کہ انہیں اگرم زمانت دی جائے اس سے پہلے ان کو کوٹ سے جھٹکا لگا تھا لیکن اب انہیں اگرم زمانت مل گئی تو اکشہ کانتی بم جو کی کانگریس کے امیدوار تھے ان دور میں لوگ سبحان چناؤں کے لیے لیکن ان ٹائم پر ہونے پر چاہ اٹھا لیا بی جائے پی جوائن کر دی اس کے بعد یہ کیس نکل کر سامنے آیا اس کیس میں گرفتاری کی بات ہو رہی تھی پولیس ان کو تلاش کر رہی تھی اور لگاتار اکشہ کانتی بم کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے تھے اگرم زمانت مل چکی ہے رہت مل چکی اکشہ کانتی بم کو کیا ہے پورا ماجرہ سمجھیں گے سیدھے ان دور کرو کر دیتے ہیں ہمارے سے یوگی پونیت وجہ برگی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان دور سلائے پونیت لگاتار کوشش کر رہے تھے پریاس کر رہے تھے اکشہ کانتی بم کیوں تو رہت ملے لیکن اب رہت مل گئی ہے پشلی بار جب کوٹ میں تھے تو رہت نہیں مل پائی تھی لیکن اب ایک بڑی رہت ہائی کوٹ کے طرف سے اکشہ کانتی بم بلکل سمیت بڑی رہت بہت بڑی رہت کہیں گے کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے اکشہ کانتی بم اپنے گھر ہی نہیں پہنچ پا رہے تو اسے تو بہت ہی بڑی رہت کہا جائے گا دراصل دیکھیں دو ہزار سات کا ماملہ تھا جمین ویواد کا ماملہ تھا جمین پر کبجہ لینے پہنچے تھے اور وہاں پر ویواد ہوا تھا یونیس پٹیل سے اس ویواد کے چودہ دن بعد یہ شکایت کی گئی تھی کہ اس سمیں گھٹنا اس طل پر گولی چلی تھی لیکن تب کچھ نہیں ہوا اور اس کے چودہ سال بعد بلکہ سترہ سال بعد اندور جیلا کورٹ نے اس کیس میں دھارہ 307 ہتیا کے پیاز کی دھارہ بڑھانے کے آدیس دیا تھا وہ بھی اسی آدھار پر کی وہاں پر گولی چلی تھی لیکن آج جب ہائی کورٹ میں ترک رکھے گئے تو سب سے بڑا ترک یہ ہی رکھا کہ آخر اتنے سمیں بعد کیوں اس دھارہ کا اجافہ کیا گیا اور جدی گولی چلی تھی تو کوئی غائل کیوں نہیں ہوا ساتھ ہی یہ بھی رکھا گیا کہ آخر گولی چلنے کی سوچنا سترہ دن بعد کیوں دی گئی تھی اس سمیں بھی سمیں پر کیوں نہیں دی گئی تھی تو یہ تمام ترک رکھے گئے تھے ہائی کورٹ کے سامنے جن سے سہمت ہو کر ہائی کورٹ میں دیکھیں پونیت کانگریس کو بھی کہیں نہ کہیں جھٹکا ہم کہیں گے کانگریس کو بھی کہیں نہ کہیں جھٹکا ہم کہیں گے کیونکہ کانگریس لگاتار اکشہ کانتی بم کی تلاش کر رہی تھی کافی اسٹنٹ کانگریس پارٹی نے کی اکشہ کانتی بم کو لے کر اور جب اگرم زمانت مل چکی ہے راحت مل چکے اکشہ کانتی بم کو تو کانگریس کے امیدوں کو بھی کہیں نہ کہیں جھٹکا لگا ہی ہوگا بلکل نشی طور پر کانگریس ہی نراش ہوئے ہیں ہماری بات بھی ہوئی ہے کانگریس نیتاؤں سے تو حتاشہ بڑا جواب ہی ملا ہے انہوں نے اکشہ کانتی بم کو فرار گھوشت کیا ان کو ڈھونڈنے والے کو 100 روپے کا انام دینے کی گھوشنا کی اور تمام طرح کے اسٹنٹ باجی کانگریس کرتی آ رہی تھی آنے والے دنوں میں بھی ان کے کچھ پلانس تھے یدی آج انہیں اگرم زمانت نہیں ملتی تو کل کے لیے بھی کانگریس پہلے سے پلان تیار کر کے بیٹھی تھی تو ایسے میں ان کی پلاننگ پوری طرح سے دھومیل ہو گئی اور نراشہ انہیں ملی ہے ایک طرف جہاں راہت ملی ہے تو دوسری طرف نراشہ بھی ملی ہے تو اب راہت کی ساس لے پائیں گے اکشے بم اور اپنے گھر بھی لوٹ پائیں گے کیونکہ اب انہیں کوئی تلاش نہیں کرے گا وہیں جو ان کا گرفتاری وارانت جاری گیا تھا جیلا کوٹ سے اسے بھی نرست کرانے کے لیے جب ان کے آدیش کی کوپی وکیل کے ہاتھ میں آ جائے گی تو کل ان کا گرفتاری وارانت بھی نرست کروائے جائے گا سمیت ٹھیک 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 بہت شکریہ بہت دھنواد آپ کا جڑنے کے لیے